بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے مذبان صاحب شاکر وفاقی دار حلوکمت اسلام آباد سے کچھ تعداد ترین اطلاعات اور کچھ اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں اچھی خبریں اس سینس میں کہ پاکستان جو اس وقت سخترین بہران کا شکار ہے ہو سکتا ہے کہ بہت جلد پاکستان اس بہرانی کیفیت سے نکل آئے اور اس سلسلے میں انتہائی سنجیدہ نویت کی باتچیت شروع ہو چکی ہے بلکل باتچیت شروع ہو چکی ہے کشیدگی کم ہو رہی ہے اور اس کشیدگی کے خاتمے کے اثرات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں حکمرہ اتحاد کی اہم جماعت ہے مسلم لیگ نواز اس کی طرف سے اور وہیں سے زیادہ سگنلز موصول ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کی بدترین جو معاشی صورتحال ہے اس وقت اس سے آگاہ کیا اور خطرناک صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہمیں اگلے مالی سال کے دوران تیس ارب ڈالر جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کو اور ان لوگوں کو جن سے پاکستان نے کرز لیا ہوا ہے ان ممالی کو تیس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو صرف آنی ہے رقم وہ ہے آٹھ ارب ڈالر اور بائیس ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے کیونکہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اور خاص طور پر شباز شریف صاحب جو پرائم نیسٹر ہیں ان کی پرورٹیز میں تو دور تک یہ چیز نظر نہیں آ رہی اور بلکہ حکمران اتحاد جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے اور مزید بلیک میلنگ کا شکار ہو رہا ہے پلٹیکل بلیک میلنگ اس میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی وجہ سے ہر روز ہر روز جو ہیں وہ مشیر آ رہے ہیں وزیر آ رہے ہیں معابنین آ رہے ہیں پارلیمانی سیکٹریز آ رہے ہیں اور اس وقت کل ملا کے کابینہ کی تعداد جو ہے وہ کوئی سو کے قریب ہونے والی ہے ستر اسی سے تجاوز کر چکی ہے یہ ہے اس وقت کی صورتحال جب ایک سمارٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہے سمارٹ ایڈمیسٹریشن کی ضرورت ہے ایک سمارٹ انتظامی دھانچے کی ضرورت ہے وہاں پہ بے لگام چھوڑا ہوا ہے اور پچیس سے زیادہ لوگوں کے محکمہ ہی نہیں ہے ان کو صرف پروٹوکول چاہیے ان کو صرف ذرا پھوپا چاہیے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ قومی خزانے سے اس قومی خزانے پہ بوجھ ہیں یہ سارے لوگ جس نے جس کے ذمہ تیس عرب ڈالر کا کرزہ ہے ادا کرنا ہے واپس صرف ایک سال میں تو یہ ہے صورتحال اس لیے سابق وزیراعظم عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ اگریسیو نہیں تھا بلکہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر اگر ہم ان کی تقریروں کا جائزہ لیں تو وہ اگریسیو نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں اور اب ان کے لب و لہجے میں تلخی کم ہو گئی ہے اور جارہانہ انداز ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باتشیت چل رہی ہے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور بیک ڈور چینل پہ رابطے ہیں پولیٹیکل پلیئرز کے بھی اور پولیٹیکل پلیئرز کے نون پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بھی باتشیت شروع ہو چکی ہے اس کشیدگی کو ختم کیسے کرنا ہے اور اس ملک کو بہران سے نکال کے عام انتخابات کی طرف کیسے لے کے جانا ہے سنجیدہ باتشیت ہو رہی ہے اس میں ہمارے جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب وہ بھی جو اس وقت وہ مرکز و محور وہ ہیں وہ تمام سچیک ہولڈز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی اب یہ ساری چیزیں جب ایک طرف جا رہی ہیں اور اچھائی کی طرف جا رہی ہیں تو اس سارے معاملے میں پیپرز پارٹی جو ہے وہ بلکل خاموش ہے مسلم لیگ نواز بہت زیادہ اگریسیو ہو گئی ہے اور وہ اس سارے پروسس سے مطمئن اور خوش نظر نہیں آ رہی کیونکہ انہیں اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ جو ریجیم چینج ہوا اس طوران جو ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل جو ہے وہ بلکل حتمی نویت کی ہوگی اور اس کے بعد وہ انٹیچیبل دوبارہ ہو جائیں گے اور ان کو کچھ کہا نہیں جائے گا اور یہ حکومت جو ہے جو اس وقت حکمرہ اتحاد ہے یہ سارے کا سارا اس کو اسٹیبلشمنٹ چلائے گی اور ہم صرف انجوائے کریں گے یہ مسلم لیگ نواز کا خیال تھا زرداری صاحب نے ان کو اس معاملے میں اس دلدل میں دھکیلا اور خود انہوں نے بھی بخوشی ہوا ہے لیکن الزام لگا رہے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کہ جی ہمیں تو ملٹری لیڈرشپ نے کہا تھا بلا کے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں ہم نے وہ کر دیا تو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ چھٹی کریں تو چھٹی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس مقصد کے لیے لائے گیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا اور انہوں نے تو اپنے سارے کام پورے کر لیے مقدمات کا خاتمہ نیب کو کمزور کرنا ایف آئیو کو کمزور کرنا پروسیکویشن کو کمزور کرنا مخالفین کا ناتکہ بند میڈیا بند ہر چیز بند یعنی کہ انتہا درجے کی جو اس وقت پاکستان میں فاشسٹ حکومت طرز حکومت ہے وہ اس وقت موجود ہے اور اس پہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل بھی نہیں ظاہر کیا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سارے پروسس کا حصہ ہیں اور لازمی جز ہیں اور ان کی مرضی اور منشاہ شامل ہے کہ مخالفین کو خواہو میڈیا میں ہیں خواہو سیاست میں ہیں خواہو بزنس کمیونٹی میں ہیں ان سب کو آپ ملیا میٹ کر دیں یہ تھا لیکن اب کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ صدرنا شروع ہو رہی ہیں اور اچھی خبریں آ رہی ہیں اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اناؤنس کریں الیکشن کی طرف جائیں اس حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ اس حکمرہ اتحاد کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں لہٰذا اب مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے مسلم لیگ نواز نے اب اپنا ایک آخری کارڈ جو ہے وہ کھیلا ہے عمران خان کے خلاف عدالتوں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں عدالتوں سے معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل ان کی زمانت ہو گئی ایک ہی سماعت میں اور وہ کیس اتنا کمزور ثابت ہوا کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جرسس اتر مناللہ صاحب کے عدالت تھی انہوں نے جتنے بھی سوالات کیے پروسیکیوٹر سے جو سرکاری وکیل کہلاتے ہیں ان سے جتنے بھی سوالات کیے ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اور کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے کوئی ایک جملہ بھی کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ڈاکٹر شہباز گل نے جو گفتگو کی ہے اس سے بغاوت پھیل گئی ہے یا اس سے کچھ ہو گیا ہے کیونکہ چیف جرسس اتر مناللہ صاحب نے بار بار سوالات کی ہے کہ بتائیں یہ ہوا کیا ہے اور یہ اتنا کیوں ہائپ کریئٹ کی گئی اور ان کے تقاری ان کی گفتگو میں قابل اعتراض جملے ضرور ہیں لیکن وہ اس حد تک قابل اعتراض نہیں ہیں کہ وہ کوئی بغاوت پرانسر اس میں یہ ساری چیزیں اس میں آئیں لیکن مطمئن نہیں کرتے اور اسی ڈاکٹر شہباز گل جو ہے ان کا وہ ایک ماسٹر سٹوک وہ کہہ رہے تھے ہوگا اور یہ کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل اب عرصہ دراز تک جیل میں رہیں گے اور وہ لمبے گئے اور وہ رہا نہیں ہوں گے ان کو رہا ہونے نہیں دیا جائے گا یہ ساری چیزیں اور ڈاکٹر شہباز گل کئی ارد گرد اس کو ایک بہت بڑی کانسپیریسی کا نام دیا گیا پھر ان کے موبائل فون ان کا ڈیٹا پھر ان کو بقاعدہ طور پر اپنے لائک مائنڈڈ ٹی وی چینلز کو لے جا کے اس کے کمرے سے پتہ نہیں کیا کیا برامت کروا دیا گیا اور ایک سیٹلائٹ فون برامت کروایا گیا اور اس کا کہا گیا کہ جناب بھی اس کا ہم ڈیٹا حاصل کر رہے ہیں پھر کہا گیا کہ اس میں کوئی یہ رکھنا جو قابل جرم نہیں ہے اس کا ڈیٹا بھی لے لیا ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر ایک پسٹل پھر ایک نرائد اسلے کا کیس ڈالا گیا اور یہ سب کچھ کیا گیا لیکن پھر ای آروائی پہ ظلم ڈھائے گئے اور عرشت شریف اور خاور گھومن اور اماد یوسف اور عدیل راجہ ان سب کے خلاف اور پھر جیسے اماد یوسف کے گھر پہ چھاپا مارا گیا یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لی گئیں ان کو اٹھایا بھی گیا یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن نکلا کچھ بھی نہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں نکلا یہ ہے اس مقدمے کا حال تو بہرحال اس میں ان کی زمانت ہو گئی ہے اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا جو ایک اسی کی بنیاد پہ ان کے خلاف ایک توہین عدالت کا مقدمہ ایک انصدار دیشت دیزی کا مقدمہ جو یہ ڈاکٹر شباز گل کے ریلیٹڈ جو جتنے بھی تھے تو اس اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیرنگ کی ہے اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور اس کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ آنوریبل چیف جیسٹس عدر مرلہ صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے پولیس کو بھی کہا ہے کہ یہ آپ نے انصدار دیشت گردی ایکٹ کیسے لگا دیا یہ سٹیٹ میں بغاوت کیسے انرسٹ کیسے پیدا ہو گیا اس ایک بات سے تو انہوں نے بھی جو عدالت کے ابتدائی ریمارکس آئے ہیں اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی اب ختم ہونے کو ہے ادھر ای آر وائی کے لوگوں کی بھی زمانتے کا انفرم ہو گئی ہیں اور ان کو بھی ڈسٹارج کر دیا جائے گا بہت جل تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں کیونکہ یہ ایفرٹ کی گئی تھی اور ایفرٹ طاقت کا استعمال کیا گیا تھا خوف و حراج پھیلا کے فاشسٹ طرز حکومت اختیار کر کے یہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے لیکن وہ چیزیں کنٹرول نہ ہو سکیں بلکہ وہ ساری کے سارے سٹیپس الٹا پڑ گئے اب ایک اور آخری انہوں نے کھیل لے گی وہ بہت ہی خطرناک وہ یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب کے گھر سے آپ کو پتہ ہے کہ جاسوسی کے علات بھی برامد ہو چکی ہیں پھر ان کو کھانے میں زہر دے کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی سارا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہلا چکی ہے پاکستان تحریک انصاف اب ایک اور کام آہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے لیے سرکاری وسائل اگین سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن مجھے لنی لگتا کہ چیزیں اس طرف جائیں گی اور کشیدگی جو ہے اس حد تک جائے گی بلکہ آرمی چیف کی جو تائیناتی کا معاملہ ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ کل آئے ہیں مندر عام پہ اور انہوں نے ٹی وی چینل پہ ٹاک شو میں بقائدہ طور پہ تیاری کر کے آئے تھے اور انہوں نے واضح طور پہ ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ وزیر آزم کا اختیار ہے وزیر آزم ہی کریں گے اور جو بھی آرمی چیف کی طرف سے اور جی ایچ کی طرف سے جو نام آئیں گے جو پرپوزلز آئیں گی ان کو وزارت ہے دفاع ایک سمری کی صورت میں وزیر آزم کو پیش کریں گی اور اس میں اس کے اکارڈنگلی جو پرائم نیسٹر ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے یہاں تک تو بات درست ہے خواجہ آصف صاحب کی کہ ہوتا تو یہی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وزیر آزم کون ہوگا یہ ہے اصل چیز کیونکہ کیونکہ یہ معاملہ ابھی آ رہا ہے کہ جو موجودہ وزیر آزم ہیں وہ یہ کام نہ کریں کیونکہ ان کا چل چلاؤ ہے اور جو چل چلاؤ والے وزیر آزم ہوں جو منورٹی ووٹس سے آئے ہوں ان کا یہ استحقاق نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود تو پرائم نسٹر فل اختیار والے ہیں نہیں وزیر آزم وہ ہیں لیکن اختیار ان کے استعمال کر رہے ہیں ان کے بڑے بھائی جو سارے خبریں آ رہی ہیں ان وفود ان سے ملتے ہیں پھر مریم بی بی سے ملتے ہیں پھر وہ شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایون یہاں تک کہ ٹویٹس پہ بھی آہ جو ایڈوائس جاری ہو رہی ہوتی ہے پرائم نسٹر آفیس کو آہ وزیر خزانہ کو مختلف وزارتوں کو ایڈوائس ٹویٹس کے ذریعے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے ذریعے یعنی اس وقت امور مملکت جو ہیں وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس سوشل جو میڈیا ہے اس کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں یہ آہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آہ سوشل میڈیا پہ ہی کہا جائے کہ جناب آہ وزیر خزانہ یہ پالیسیاں بزل دیں تو آہ اس میں پھر آہ دوسرے اپوزیشن اور ایک ایسی آہ جو خاتون ہیں یا ایسا مرد جو ہے جو حصہ نہیں ہے گورنمنٹ کا اور سضای آفتہ ہیں وہ دوبارہ ٹویٹ کریں اپنے ہی وزیر کو کہ جناب آپ اس طرح کر دیں اور پھر اس طرح ہو جائے تو یہ ایک مزاق چل رہا ہے بہرحال صورت حال یہ ہے کہ خبریں آنے والے دنوں میں اچھی آئیں گی اور اچھائی کی طرف جا رہی ہیں اس لیے مسلم جی نواز جو ہے وہ کافی پریشان نظر آ رہی ہے اور کافی غصے میں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور آپ کے ساتھ اہم جو ہے موضوع زیر بحث آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ